بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور کام کو غور اور توجہ سے کر رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ اردو لازمی کی جماعت دہم کی کتاب ہے اور آج جو ایکٹیویٹی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت انفارمیٹیو بھی ہے یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ رے اب دیکھیں رے کی تو یہ فارم ہے کیسے حروف کے ساتھ مل کر شکلیں بدلتا ہے یاد رکھئے گا کہ جب علف مدع اور علف ہوگا تو رے اپنی اسی فارم میں ہوگا لیکن بے پے تے ٹے سے اس کے ساتھ جب رے ملے گا تو اس فارم میں ہوگا جیم چے اور ہے اور ہے کے ساتھ ملے گا تو پھر رے اسی فارم میں ہوگا یہ سیم فارمز ہیں دال ڈال زال رے اور رے زے ان کے ساتھ جب رے ملتا ہے تو وہ اپنی پوری فارم میں ہوتا ہے سین شین سواد زواد کے ساتھ جب رے ملے گا تو وہ اس فارم میں ہوگا یہ اب رے کی آپ دیکھ سکتے ہیں دو فارمز ہیں اور رے ہمیشہ یا درمیان میں آ سکتا ہے یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے یا آخر میں آ سکتا ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے شروع میں آئے گا تو یہ فارم ہوگی ہمیشہ اس فارم میں آئے گا رے کے بعد کوئی حرف جنڈ نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ الگ ہوگا جیسے برائی ہم لکھیں گے تو علف آئے گا یہاں پہ لیکن رے کے ساتھ جنڈے گا نہیں وہ ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے کتاب پر درج تمام معلومات اپنی کتاب پر ریڈ یا گرین کلم سے تحریر کرنا ہے یہ اس تیہے ضروری ہے کہ یہ معلومات آپ کی کتاب پر ہوں گی تو آپ کو الفاظ مانی کی جھنجڈ سے آزادی مل گئی ہے اس کا بڑا فائدہ ہے اور یہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ امتحانات میں تیاری کرتے وقت پتا چلے گا کہ آپ کے سارے میننگز تو نوٹ ہیں پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے ہومورک بھی بھیجیں کوئی بھی بات کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو کوسٹن بھیجیں انشاءاللہ شام کے بعد ضرور ان کے آنسر کیے جائیں گے ہم آگے آج پڑھ رہے ہیں اس حصے پر ہیں کہ مولوی عبدالحق کا تعرف ہم آج پڑھیں گے کل ہم نے ایکسرسائیز ختم کی ہے مولوی عبدالحق اٹھارہ سو ستر میں پیدا ہوئے وفاعت ہوئی ہے انیس سو اکیس میں مولوی عبدالحق ہاپور زلہ میرٹ میں پیدا ہوئے یہ دیکھیں پیج نمبر ٹو میں نے بھی لکھتی ہے آپ بھی لکھیں یہ وہ معلومات ہیں جب آل لڑی پڑھ چکے ہیں یہ میں ہی آپ کو پڑھا چکا ہوں مجھے یاد تھا اس لیے میں نے لکھتی ہے تھا پیج نمبر ٹو پر آئیں دیکھیں دامان دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپور مولوی عبدالحق کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے شاید احمد دہلوی نے تو انہوں نے بھی مولوی عبدالحق کا قصبہ ہاپور کا ذکر کیا اس کی دو چیزیں مشہور ہیں پاپر اور مولوی عبدالحق یہ وہی مولوی عبدالحق ہیں جن کے بارے میں مضمون لکھا گیا تھا اور آج ہم ان کا تعارف پڑھ رہے ہیں تو ہاپور زلہ میرٹ ہندوستان میں ہے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پنجاب اور پنجاب یہ ہندوستان وارا پنجاب ہے ہمارا صوبہ پنجاب جو پاکستان میں ہے اسی نام سے وہیں بھی وہاں بھی ایک صوبہ ہے اور یو پی اتر پردیش انگریزی میں یو اتر پی پردیش ریاست ہے ہندوستان کی سے حاصل کی اس کے بعد مدرست العلوم اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نائیت میں سرسید کا تعلیمی ادارہ ہے علی گھر میں داخل ہوئے اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت سوچنے کا انداز کسی فلسفی یا دانشور کی طرح ہے ان کا بدولت اس وجہ سے مدرست العلوم میں عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے یہ ایم سی کیوز ہیں سارے کہ مولوی عبدالحق مدرست العلوم میں کس نام سے مشہور تھے تو عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے اسی زمانے میں سرسید احمد خان ایم سی کیو ان کے رسالے سرسید احمد خان کے رسالے کا نام کیا ہے تہذیب الاخلاق میں اردو زبان کے مستقبل پر مضمون لکھا جس سے قدرتی طور پر وہ صلاحیتیں جو خود ہی انسان میں پیدا ہوتی ہیں ان کا نسبلین ظاہر ہوا خود ہی ظاہر ہو گیا اردو زبان سے محبت کا مقصد نسبلین ان کا یہ تھا ان کا مقصد کیا تھا اردو زبان سے محبت یہ ظاہر ہو گیا ثابت ہو گیا تعلیم کی تکمیل مکمل ہوئی کچھ عرصے بعد وہ حیدر آباد دکن ہندوستان کی ریاست ہے چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں مختلف عودوں پر ملازمت کرتے رہے ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز مشورے اور رائے پر جامعہ عثمانیہ حیدر آباد میں ایک یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ اس کا قیام عمل میں لائے گیا مولوی صاحب ایک طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو انجمن اردو کے فروغ کے لیے ایک انجمن بنائی گئی ایک جماعت بنائی گئی جو اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کر رہی تھی اس کے سیکریٹری رہے یہ وہ دور تھا جب ہندووں کے ذوق ہندی کی بدولت اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھا گیا ہے میں نے سرچ کیا کہ شاید یہ کسی کتاب کا نام ہوگا یا کسی تحریک کا نام ہوگا کیونکہ یہ انورٹیڈ کاماز میں ہے نیٹ سے میں نے سرچ کیا مجھے نہیں ملا لیکن اس کی تلاش میں جاری ہے مطلب یہ ہے کہ ہندو اردو کے مقابلے میں ہندی کو ترجیح دے رہے تھے اس کی بدولت اس تحریک کی وجہ سے اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی مسائل کیا تھے اردو کے مقابلے میں ہندی کو آگے لائے جا رہا تھا مسائل کا شکار تھی لیکن یہ مولوی صاحب کی مسلسل محنت ہمت اور جرات تھی کہ اردو کے حلاف کوئی سازش کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا قیام پاکستان کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی یہ اچھ ایم سی کیوز ہیں کراچی میں رہائش اختیار کی اور کراچی میں جامعہ عثمانیہ جامعہ عثمانیہ دیکھیں کہاں پر ہے حیدر آباد میں ہے جامعہ عثمانیہ کے طرز پر اسی کے طریقے پر اردو کالج کا قیام کیا اردو کالج کیسا ہوگا جس میں نساب اردو میں پڑھایا جائے گا یعنی آپ کی تمام کتابیں دیکھتی ہیں یہاں پر تحقیق کرنے والے نئی چیزوں کو سامنے لانے والے نمبر دو پر ہے نقاط تنقید کرنے والے کسی عدیب عدب یا کتاب کی خوبیاں اور خامیہ بتانے والے کو نقاط کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ کہیں حاکہ نویس ہیں حاکہ نویس کسی شخصیت کی زندگی کے چند پہلو کو تحریر کرنے والا اور چوتھے نمبر پر ہے انشاہ پرداس تھے وہ مضمون تحریر کرنے والے تھے جن کی چار حسوسیات ہیں نمبرنگ ڈالنے سے یاد بھی ہو جاتا ہے حیدر آباد دکن جو کہ ہندوستان میں ہے میں قیام کے دوران میں جب وہ وہاں پر رہتے تھے تو اردو زبان و عدب کا میں انہوں نے اردو کی بے شمار قدیم اور نایاب کتب دریافت کی ہیں قدیم پرانی کتابیں اور نایاب جو ایک ہی تھی اور گم ہو گئی تھی اب اس کتاب کو نایاب کتب کہیں گے کیونکہ وہ ایک ہیں دو تین ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئی ہیں تو مولوی عبدالحق نے ان کتب کو دریافت کیا سامنے لے کر آئے ان کتابوں پر ان کے لکھے گئے مقدمات مقدمات کتاب کے شروع میں کتاب کا تعرف جو ہوتا ہے اردو زبان و عدب کا بہترین سرمایہ ہیں یہ مقدمات کس نے لکھیں یہ مقدمات مولوی عبدالحق کے ہیں اردو زبان و عدب کے لیے ان کے ناقابل فراموش کردار کی وجہ سے انہیں بابا اردو ایک اچھ ایم سی کیو ہے کیا ایم سی کیو ہے کہ بابا اردو کس کو کہا جاتے ہیں مولوی عبدالحق کو مولوی عبدالحق کو کس نام سے اردو کی حدمات کی وجہ سے کس نام سے پکارا جاتے ہیں یاد رکھیے گا بابا اردو لیکن ان کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتے ہیں اور وہ ہے مدرست العلوم میں کس نام سے پکارے جاتے تھے عبدالحق فلسفی فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے عبدالحق فلسفی ہے اردو کی حدمات کی وجہ سے آسان ایم سی کیو ہے کس نام سے پکارا جاتے ہیں بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں نیچے چند کتابوں کے نام ان کے درج ہیں ان کتابوں کے ناموں کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے ان تمام الفاظ مانی کو ان تمام معلومات کو اپنی کتاب پر درج کر کے پلس رائٹنگ کی ایکٹیویٹی کر کے آپ نے ورس ایپ نمبر پر سنٹ کرنا ہے تینکیو ویری مچ